اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر شمائلہ حنیف ہے اور میں بطور پروفیسر اکسٹرک گینپولوجی فاپرموری ہاسپٹل اہور میں کام کریں آج جو ٹاپک ہے وہ انڈومیٹرل تھکنس کے بارے میں ہے یا ہم بات کریں انڈومیٹرل ہائپرپلیسیا تو کئی دفعہ پیشنٹس کی رپورٹس انڈومیٹرل رپورٹس پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی یوٹرس کی لائننگ ہوتی ہوگی جس کو ہم میڈیکلی انڈومیٹرل ہائپرپلیسیا کہتے ہیں تو آج ہم اس پار کی دسکشن کریں گے کہ انڈومیٹرل ہائپرپلیسیا کیا ہوتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس میں کوئی رسک اسوسییٹڈ ہے یا نہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے کہ انڈومیٹرل کیا ہے اگر آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یوٹرس کی جو لائننگ ہوتی ہے خاص طور پر جو انڈر لائننگ ہے اس کو ہم انڈومیٹرل کہتے ہیں یہی انڈومیٹرل ہارمونز کی رسپانس پر گروہ کرتی ہے اور اگر پرگننسی نہیں آتی تو پیریٹس کے دوران یہی لائننگ جو ہے جھڑ جاتی ہے اب عورت کے اندر دو مین ہارمونز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایسٹروجن اور دوسرا ہوتا ہے پروجیسٹرون ایسٹروجن جب ریلیس ہوتا ہے یہ پیریٹ کے فوراں بعد باڈی میں ایسٹروجن کی اماؤنٹ زیادہ ہونے لگتی ہے اور اس کے رسپانس پر جو یوٹرس کی لائننگ جو انڈومیٹرل میں یہ گروہ کرنے لگ جاتی ہے اگر اوولیشن کے بعد جو اگ ریلیس ہوتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہاف میں جو ہرمون ریلیس ہوتا ہے اس کو ہم پروجیسٹرون کہتے ہیں یہ جو پروجیسٹرون ہے اسی یوٹرس کی لائننگ کو پریگننسی کے لیے تیار کرتا ہے اگر پریگننسی نہیں ٹھہتی تو جو یوٹرس کی لائننگ ہے وہ پیریٹ کے فارم میں نکل جاتی ہے تو باڈی کے اندر ایک نارمل بیلنس ہوتا ہے ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ایسٹروجن فرسٹ ہاف میں ہوتا ہے جس میں یوٹرس کی لائننگ گروہ کرتی ہے سیکنڈ ہافت میں سائیکل میں ہوتا ہے جس سے جو یوٹریس کی لائننگ ہے اس کو پریننسی کے لیے پرپیئر کیا جاتا ہے اب اگر کسی خاتون کے اندر یہ ہارمونز کا ایم بیلنس ہو جائے اس کی باڈی میں اسٹروجن کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے اور پروجیسٹران کم ہونے لگ جائے تو جو یوٹریس کی لائننگ ہے یہ گروہ کرتی چلی جائے گی اور موٹی ہو جاتی ہے جس کو پھر ہم میڈیکلی انڈومیٹریل ہائپرپلیسیا کہتے ہیں عورت کے اندر کسی بنیج dato کے ہائپرپلیسیا ہوتا ہے بیسکلی جو types of hyperplasia ہیں یہ divided کیا جاتا ہے microscopic examination کے ہوپر ہے ٹھیک ہے تو ایس میں دو قسم کے hyperplasia دو ہوتے ہیں ایک ہے hyperplasia without atipia اور ایک ہوتا ہے hyperplasia with atipia hyperplasia without atipia کا مطلب یہ ہے کہ اس میں cells جو ہیں وہ زیادہ کرو کر رہے ہیں جو لائن ہی گیا وہ موٹی ہوگئی ہیں پر اس کے اندر کوئی بھی ایٹیپیکل سیلز یا کوئی ایبنومل سیلز دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں اس کے برقص جو دوسری ٹائپ آف ہائپپلیزیا ہے جس میں ایٹیپیکل سیلز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ویڈ ایٹیپیا اس کے اندر ایٹیپیکل سیلز نظر آتے ہیں یعنی کہ ایبنومل سیلز جن کا چانس آگے جا کے یوٹرس کے کینسر کا چانس بڑھا دیتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے کنسرنگ ہوتا ہے اور اس لیے ہمیں اس کا انویسٹیکیشن کرنا ضرور ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے کہ کسی بھی خاتون کے اندر جو اگر انٹرسان پر اندومیٹرل لائننگ تھک آ رہی ہے تو اس کو ہم نے یہ تشریف کرنی ہے کہ اس کی جو لائننگ تھک ہے اس میں ایٹیپیکل سیلز ہیں یا نہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ اس کے اکورٹنگلی ہی کی جاتی ہے اب اگر جب یوٹرس کی لائننگ تھک ہو جائے تو پیشنٹ کو کیا سیمٹمز ہوتے ہیں جو موسٹ کومنس سیمٹمز ہوتا ہے وہ ابنومل یوٹرائن بیڈنگ ہوتی ہے جب بھی اندومیٹرل تھکنس زیادہ ہوتی جائے تو خاتون کو ہیوی پیریڈز آ سکتے ہیں یا پیریڈز بہت لمبے دن تک چل سکتے ہیں یا پیریڈز جلدی آنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ اکیس اکیس دن کے بعد ہی پیریڈز آ رہے ہیں یا دو پیریڈز کے بیچ میں سپورٹنگ یا بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور اگر کوئی خاتون مینوپوز ہے یعنی کہ ان کا قدرتی طور پر پیریڈز کا نظام ختم ہو گیا ہے جو کہ عموماً پنتالی سال اور پچپنس سال کے بعد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ان کو بلیڈنگ ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم پوس مینوپوزل بلیڈنگ کہتے ہیں تو اگر کسی بھی خاتون کو یہ سارے سیمٹمز میں سے کوئی ایک سیمٹم ہے جس کو ہم ابنومل یوٹرائن بلیڈنگ کہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ریکمیند کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گائنوپوزل کو کنسلٹ کریں تاکہ یہ ڈائیگنوزل کیا جائے کہ کیا آپ کی یوٹرائنگ تھک تو نہیں ہو رہی اب یہ کن ایج گروپ میں دیکھا جاتا ہے زیادہ یہ ترد دیکھا جاتا ہے جب کوئی خاتون مینوپوزل کے قریب جا رہی ہے یعنی کہ 35 سال کے بعد میں یہ ہارمونل ایم بیلنس زیادہ دیکھنے میں آیا جیسے کہ ایسٹروجن باڈی میں زیادہ ہے اور پروڈیسٹرون باڈی میں کام ہے اور اسی ایسٹروجن کی وجہ سے یوٹروس کی لائننگ موٹی ہوتی جا رہی ہے ان کا رسک فیکٹر کن خواتین میں ہے نمبر وان اگر کوئی خاتون اوبیس ہیں یا کہ ہیلدی ہیں کیونکہ فیٹ کے اندر بھی ایسٹروجن بانتا ہے تو ایسٹروجن باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے وہ خواتین جو ڈائیبیٹک ہیں ہائپو تھائیروائیڈ ہیں اگر ان کی فیملی ہسٹری میں اوبیریان یوٹرین جو کولن کا کینسر ہے ان کا بھی رسک زیادہ ہے اگر کوئی خاتون ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی لے رہی ہیں جس میں صرف ایسٹروجن ہے اور پروڈیسٹروجن نہیں ہے ان کا بھی رسک پڑھ جاتا ہے اگر کوئی خاتون کی بریس کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اور وہ ٹیموکسیفن نام کی دوائی لے رہی ہیں تو اس ٹیموکسیفن کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ یوٹروس کی لائننگ کو موٹا کر دیتا ہے پولیسیسٹک اوویریان ڈیزیز کا بھی رسک فیکٹر زیادہ ہے کیونکہ پولیسیسٹک اوویریان ڈیزیز کی جو خواتین ہے ان کی باڈی میں بھی ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یوٹروس کی لائننگ ٹھک ہو جاتی ہے تو اور ایک اور جو ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کا ارلی پیریٹ کا نظام شروع یعنی کہ نودہ سال پہ پیریٹ شروع ہو گئے ہیں اور یہی خاتون کے لیٹ مینوپاوز ہے یعنی کہ ففٹی سے ففٹی فائیویرز تک مینوپاوز ہو رہا ہے تو ان کو بھی انٹومیٹرل ہائیپپلیزیا کا ہونے کا چانچ زیادہ ہے اب اس کی ڈائیگنوزز کیسے ہوتی ہے جب کسی بھی خاتون کو یہ اپنومل جوٹرین بلیڈنگ کوئی بھی فارم کی ہو پیریٹس ہیوی ہیں یا لگا تار چلتی جا رہے ہیں یا ارگلو سپاٹنگ ہو رہی ہے تو آبیس سے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر آپ کا ڈیٹیل میڈیکل ہسٹری لیں گے آپ کا چیک اپ کریں گے اور آپ کو الٹرسون ایڈوائز کریں گے الٹرسون میں جو الٹرسونالوجسٹ ہے آپ یوٹرس کی لائننگ کی تھکنس کو میئر کرتے ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی بھی یوٹرس کی لائننگ تھک ہے یا نہیں اب ہم یہاں بات کرتے چلے جائیں کہ نومل کتنی تھکنس ہوتی ہے تو ایک نومل پیریٹس کے دوران جو یوٹرس کی لائننگ ہے اس کی تھکنس ویری کرتی ہے یعنی کہ فورن پیریٹس کے بعد تو ساری جھڑ جاتی ہے تو سب سے پتلی ہوکی جو کہ ایک سے چار میلی میٹر ہوتی ہے پھر ایسٹروجن کی ہورمون کی رسپونس پہ یہ لائننگ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پیریٹ آنے سے فورن پہلے یہ سب سے زیادہ تھک ہوتی ہے جو کہ ہم فورٹین میلی میٹر تک نومل ایکسپٹ کرتے ہیں اگر کسی کی یوٹرس کی لائننگ سولہ میلی میٹر سے زیادہ ہو تو اس کے لئے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے یہ ہم اس ایج گروپ میں بات کر رہے ہیں جو کہ جن کا ابھی مینوپاوز نہیں ہوا اور یہ 35 سے 45 یا 50 ایج گروپ ہے جن کا پیریٹ ابھی ختم نہیں ہوا ان میں ہم اس 14 میلی میٹر کو ڈیمارکیشن یا اپر لیمٹ سمجھتے ہیں وہ خواتین جن کو پوسپینوپاوزل خواتین ہے جن کا پیریٹ کا نظام بلکل بات ہو گیا ہے اور ان کو اب بلیڈنگ یا سپورٹنگ پوسپینوپاوزل بلیڈنگ کے ساتھ آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ان کا جو الٹرساوند میں جو یوٹرس کی لائنگ ہے وہ 5 میلی میٹر سے کم ہونی چاہیے اگر 5 میلی میٹر سے زیادہ ہے تو وہ بھی ہم انڈومیٹرل ہائپرپلیزیا اس کو دیزگنیٹ کریں گے اور اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہی کرنا ہے انویسٹیگیشن فردر کیا ہوتی ہے اس میں انڈومیٹرل بائیوپسی آتی ہے عمومت کے ایدفعہ آپ کی ڈاکٹر ایک اوپی ڈی پروسیجر ہوتا ہے جسے پیپیل سامپلے کہتے ہیں پیپیل سامپل آپ کی ہوترس کے اندر پتلا سا کیتٹر جاتا ہے اور اسے لائنگ کی بائیوپسی لے دی جاتی ہے کیونکہ یہ جیسے پہلے کہا ہے کہ بائیوپسی میں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ہائپرپلیزیا کے اندر ایٹیپکل سیلز ہیں یا نہیں آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ لیبورٹری میں پتھولوجسٹ مائکروسکوپی اندر جب اگزامن کرتے ہیں تو وہ جنریٹ کر دیتے ہیں کہ کیا اس ہائپرپلیزیا کے اندر ایٹیپکل سیلز دیکھنے میں آئے ہیں یا نہیں ایک اور ٹیسٹ جو ہو سکتا آپ کی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے وہ ہے ہسٹروسکوپی ہسٹروسکوپی ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں کیمرے کے ذریعے یوٹرس کی انر لائننگ کو انسپیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ادھر سے بائی آپسی لی جاتی ہے کئی دفعہ آم ڈیالیٹیشن انکیورٹا جو آم لوگ ڈی این سی سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کر سکتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کے یوٹرس کی لائننگ کی بائی آپسی لینا بائی آپسی کے بعد آپ کی فردر ٹریٹمنٹ پلان کی جاتی ہے اب جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ایسے پہلے کہ ایسٹروجن ایسے خواتین میں زیادہ ہوتی اور پروجیسٹروجن کام ہوتی اسی ایم بیلنس کی وجہ سے ہائیپپلیزیا ہے تو ہم نے اسی ایم بیلنس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے لہٰذا آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ایڈوائز کی جاتی ہے اور آپ کو پروجیسٹروجن ہارمون دیے جاتے ہیں پروجیسٹروجن ہارمون مختلف طریقوں سے دیے جا سکتے ہیں یا آپ کو کھانے کی گولیاں اورل فارم دی جا سکتی ہیں یا آپ کو انجیکشن کے فارم میں بھی پروجیسٹروجن ڈیپوپرویرہ کے طور پر دیا جا سکتا ہے یا تھرڈ یہ ہے کہ مائرینہ انٹر یوٹرائن سسٹم جس کے اندر بھی پروجیسٹروجن ہے وہ آپ کی یوٹرز کے اندر رکھ دیا جاتا ہے یہی ٹریٹمنٹ ہے جس سے جو انڈومیٹرل ہائپوپلیزیا وہ سیٹل ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو آپ کی جو رپی الٹرساؤن ہیں وہ کچھ وقت پار یعنی کہ ہر تین سے چھ مہینے تک ہر انڈومیٹرل کیس پہ آپ کا الٹرساؤن رپیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی بائیوپسی بھی رپیٹ کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ براؤڈلی اگر ہم سمجھیں تو یہ دی پینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی خاتون کی ایج کیا ہے ان کو کیا ابھی مینوپوس ہو گیا یا نہیں مینوپوس کے بعد ان کو بلیڈنگ شروع ہوئی اور اس میں ہائپرپریزیا پتا چلا یا کہ پیشنٹ یانگ ہے ان کی فیملی ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں وہ ابھی پرگننسی پلان کرنا چاہر یا نہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں کہ آپ کی ٹریٹمنٹ کیا ہو کئی دفعہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو یوٹرس بلیڈنگ ہوگئی ہے یا وہ مینا پوز کے قریب چاہرہ رہے ہیں اور ان کے جو بائیوپسی ہے ان کے اندر ایٹیپکل سیلز دیکھنے میں آئے ہیں تو ان کو بھی یوٹرس رمووویل کا مشورہ دیا جاتا ہے یا کہ ان کی فیملی ہسٹری میں بریسٹ اوویرین یا یوٹرین کی 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 ہیں ان کو بھی یوٹرس نکال دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا وہ خواتین جن کی میڈیکل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے ان کو پروجیسٹسجن ہورمون دیا گیا ہے پر انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا ان کی یوٹرس کی لائننگ پھر بھی ٹھک رہی ان کو بھی یوٹرس رمووویل کا اسی وجہ سے خاص طور پہ اگر ایٹپکل سیلز ہیں تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹریٹمنٹ لازمی کرانی ہے یا کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوئے گی پروجیسٹو جن کی فورم میں یا دیپینڈنگ کہ آپ کا کیس کیا ہے ہو سکتا آپ کی ڈاکٹر آپ کو یوٹروس نکالنے کا بھی مشورہ دے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو انڈومیٹرل ہائپپلیزیا اس کی ٹریٹمنٹ اس کی انویسٹیگیشن یہ سب کچھ آپ کو سمجھ آگئی ہیں اور میں ہوب کرتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی خاتون کو یہ اپنومل جو فرین لیڈنگ کے سمٹم ہیں تو پلیز آپ دیر نات کریں اور اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسل کریں تاکہ آپ کی ٹائملی ڈائیگنوزز ہو جائے اور آپ کی ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو سکے اگر اس ٹاپک کے لیے آپ نے کوئی 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 کوچھنا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر